آپ سب کو تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں وشیشکر مجفر بھائی کا ایک اتنا پیارا عدب کا یہ کاری کرم یا محفل انہوں نے سنجوئی ہے کمال جائشی صاحب وہ بڑے شائر ہوتے ہیں جنہیں ہم نے سامنے بیٹھ کر ورسو سنا ہے راجستان کے نولگڑ جہاں سے میں آتا ہوں میرا نیٹیو پیلیس ابھی جببار اجمیری جی آپ کے ساتھی ان کے کوئی سادی سماروں میں ان کا آنا ہوا انہوں نے مجھے وہاں سنا انہوں نے کہا آپ وہاں آنا میں راجستانی ٹی وی شیریل کرتا ہوں تو میرا اچارن میں نے کہا کہ اردو جتنا جہین اتنا پیارا میرا اچارن نہیں ہے آپ کے کوئی سمیلن میں میں آئی رہا ہوں تو انہوں نے مجفر صاحب سے بات کرائی اور انہوں نے جو بات کہی میرے دل کو چھو گئی تو آج آپ کے بیچ ہوں انہوں نے کہا جناب ہم اچارن نہیں دیکھتے ہم رنگ روپ نہیں دیکھتے ہم تو دل کا اور قویتہ کا بھاو دیکھتے ہیں تب راحت اندوری صاحب کسی ذاتی دھرم کے نہیں ہیں پورا وشوہ ان کی گزلوں پر جھومتا ہے ہمارے کوئی سمیلنوں میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے سائر ہوتے ہیں میرے خود کے بیڑ کے شرانے ان کے پسٹکے رہتی ہیں چاند پاگل ہے ناراض میرے بعد رود جب تک ایک دو شیر نہ پڑھلوں نہ پلٹنوں تو من کو سنتوس نہیں ہوتا تمام بڑے سائر بیٹھے ہیں آپ تمام سامین بیٹھے ہیں آپ سب کی پاؤن اپسٹتی کو پرنام کرتا ہوں ہسنے ہسالے کے لیے جانا جاتا ہوں ماتائیں بہینیں بہت بڑی سنکھا میں بیٹھی ہے ان کی تو ہر بات میں ہسی بکھری پڑی ہے وہ ایک پڑوسن آئی بولی ماچس دینا جن نئی باتوں کے لیے حریش اندوستانی جانا جاتا ہے آپ تک پہنچے بتائیے گا وہ پڑوسن آئی بولی بہین ماچس دینا اس نے کہا بھئی ماچس تو نہیں ہے پر اب تو گھر چل کے آئی گئی تو میری ساس کو لے جا ما جی جہاں بھی جاتیا آگ لگا کے ہی آتی ہے جو مستیاں آنند بکھرے پڑے ہیں اپنے آدمی جی مستیاں ہی الگ آج ہم اترے یہاں میرا روڈ پہ تو وہ دو گاڑیاں ٹکرا گئی تو وہ ٹریپک پھولیس والا آیا اس نے ڈاٹا ملو کیا طریقہ ہے دیکھ کے نہیں چلاتے یہ کیا کیا تو وہ ایک بولا سر میں نے تو ہیڈ لائٹ جلا کے اس کو بتا دیا تھا آپ سن کر پولیس والے کی بھی انشی چھوٹ گئی اس نے کہا سر میں نے بھی بھائی پر چلا کے بتا دیا تھا کہ نہ بھائی نہ جو آنند کے پل ہم جی رہے ہیں چار پنگتیاں پڑتا ہوں ہم سب اس مالک کے بیٹے ہیں ذاتی دھرم سے بڑی بات کیا ہوتی ہے اس وطن کی مٹی ہوتی ہے میرا چھوٹا بھائی راج کمار راج اس کی چار پنگتیاں پڑتا ہوں انہوں نے لکھا کہ یہاں اپنتوے اور پیار سے یہاں اپنتوے اور پیار سے ہر جکم شلتا ہے یہاں محبت سے پیار سے ہر جکم شلتا ہے مہج انسانیت سے دلوں میں پھول کھلتا ہے دو مذہب ہیں تو کیول نام کے ہیں مسلمہ گل کے ملتا ہے ہندو ماتی میں جل کے ملتا ہے حسر ایک ہے دونوں کا تب اس پاون امید پر آپ کے بیچ کھڑا ہوں ہشی آنند کی یہ ساری باتیں اس مقام پر میں ایک چھوٹی سی قویتہ بہت بڑی ٹیم ہے اور میں آج یہاں سنانے نہیں آیا آپ لوگوں نے کارڈ میں نام چھپا دیا آپ کا بڑپن ہے میں تو اس عدب کی محفل سے کچھ تہجیب شیک کر جانا چاہتا ہوں بھائی بھائی مزفر جی اور ان کے پتا جی کی جو شیوہ کے کام ہم نے دیکھے ہیں چار پنگتیا پڑھتا ہوں بات آپ کے دل تک پہنچے تو بتائیے گا کی اپنے دل میں پیار اپنے دل میں پیار جگا کر تو دیکھئے اور ماتا پتا کے چرڑوں میں تو دیکھئے جل جائیں گے کروڑوں دیپ جل جائیں گے کروڑوں چراغ ہمارے وطن میں اپنے دل میں مزفر جی کی طرح خدمت کا چراغ جلا کر تو دیکھئے جلا کر تو دیکھئے یہ بھاو پرنام کرتا ہوں ایک چھوٹی سی قویتہ آپ کو اس مقام پر نویدن کرتا ہوں بڑے سائروں کو ہمیں سننا ہے ہنسی آنند مستیاں تو کنکن میں بکھری پڑی ہے یہ فلمی گانے آپ ممبئی میں رہتے ہیں اور ان عدب کی محفل میں کیا فرق ہوتا ہے رہات صاحب نے فلمی جیت بھی لکھے تو ان کا ایک ایک شبد ٹھومکتا ہے نہیں تو میں نے وہ گانے سنے تیرے مست مست دو نین کونسی فلم گائی ہے آمک کریکٹری چیک کر رہا تھا میں جانتا ہوں جس نے دبنگ دیکھی یہ بعد میں اگلے گانے میں منی کو بدنام ہوتے بھی ضرور دیکھا ہوگا تیرے مست مست دو نین کتابیں کہتی ہیں کہ شبد مالک کا دیا بردان ہوتا ہے اسے بیکار نہیں کھونا چاہیے وہ اتنا ہی لکھ دیتا تیرے مست مست نین تو ہی بات پریاب اینف دو جبردستی گساریا ہے ارہ نین تو دو یا ہی مست لاغے ایک ہو یا تھوپڑو استیویست لاغے تین ہو یا بیبت سے لاغے وہ ایک گانہ سنا میں نے لال دوپٹہ اڑ گیا بیری ہوا کے جھونکے سے اُس ہیروین کی اتنی پروبلم بس اُس کا دوپٹہ اڑ گیا میں نے اُس کو چٹھی لکھی کہ ماری بوڑی بائی تیروں ایک دوپٹہ اڑ گو جنا تُو اتی دوپ آئی سگڑا سنسار نے بتائی کروڑا رکا جی ڈی وی ڈی سی ڈی ونوائی جے سمشیہ اتی بڑی ہی تو انور ساب سائی سلام آنگلی ہوتی اور دوپٹہ اتو ہی اڑ رہی ہوتی ایک پچاس پیسا جی شیپ ٹپ انٹانگلی ہوتی جو گانے لکھے جا رہے ہیں دادا لال دوپٹہ اڑ گیا بیری ہوا کے دھوکے سے اور اگلی لائن میں تو اور ہی وچتر کمال کرتی ہے مجھ کو لال دوپٹہ اڑ گیا بیری ہوا کے دھوکے سے اور مجھ کو پیا نے دیکھ لیا ہائرے دھوکے سے اُس جیتکار جی بدھی دیکھو آپ پیار کے پاک جیت میں محبت کے جیت میں لکھ رہا ہے دھوکہ فروڈ میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہاں آئے چھوٹے بھائی بہینوں سے کہ جہاں سچا پیار ہے سچی محبت ہے وہاں لیش ماتر بھی فروڈ نہیں ہو سکتا دھوکہ نہیں ہو سکتا اور جہاں دھوکے کا کنچت بھی استطوع ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے پر پیار قدابی نہیں ہو سکتا نہیں آپ تو اس موڈ میں ہی رہنا میرے کو بیچ میں جان دینے کی عادتی ہے مجھ کو پیا نے دیکھ لیا ہائرے دھوکے سے آئے اوبجیکشن میلوڈ جس آدمی کے پاس اثورائیڈ ویلڈ لائسنس ہوگا وہ دھوکہ سے کیوں دیکھے گا اگلی پنگتی میں تو اور ہی کمال کرتی ہے مانا جی مجھے دل دے گا وہ مگر میری جان لے گا وہ جان لے گا یہ تیرا پریتم پیارا ہے کوئی تیار سے چھٹا تیارا ہے کیسے کیسے گیت لکھے جاتے ہیں تب ایک چیار پنگتیا اپنی قویتہ کی نیویدن کرتا ہوں آج کے تیس چالیس سال پہلے نائکہ کی پریمکہ کی پرسنسہ کرنی ہوتی تھی تو جیت لکھے جاتے تھے چودوی کا چاند ہو یا آپتاب ہو چودوی کا چاند ہو یا آپتاب ہو جو بھی ہو خدا کی قسم لا جباب ہو چاند آپتاب سورج خدا بھگوان یہ ہمارے گانوں کی سبداولی ہوتی تھی اب اسططیہ کہاں تک آگئی ہے چیار پنگتیاں دل تک پہنچے تو بتائیے گا کبھی کو تھوڑا تالی بجا یہ سنا جاتا ہے جہاں بات دل تک پہنچے کہ ششتتا نہیں advance payment مت کرو آپ پہلے مال دیکھو پیکنگ پہ تاڑی مت بجاو میرے بھائی ششتتا سالینتا سنسکار اور شرم چیار سے ششتتا سالینتا سنسکار اور شرم پاسطتے کے پربھاو سے دھیرے دھیرے کھوتی جا رہی ہے اور جو نائی کا کبھی چودوی کا چاند ہوا کرتی تھی اب جھنڈو بام ہوتی جا رہی ہے پیڑائیں یہ اس پسند کی دہتا تب 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 استطیاں بہت بدلی ہے یہ آدرنیہ جببار اج میری صاحب کس آدمی کو پسند کیا پتا ہی نہیں چلتا وہ ہمارے راجستان کے ایک تاؤ جی زندگی بر کوئی بڑے سہر گئے نہیں ان کے بچے نے یا پھلیٹ لیا اب اندر میں تو انہوگریشن پر پہلی بار تاؤ جی تائی جی آئے تاؤ جی لگ بگ ستر سال کے تائی لگ بگ پہ سٹ سال کی جو ہی وہ آپ باندرہ اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہ ایک چھے بائی چھے پٹ کا اوڈنگ لگا ہوا وہ ایک شہراؤت شہراؤت کون شی روئی نا ہے جی کے آپ سے نیچا نیچا ہی دیکھیا بہی مہاست وہی ملی کا شہراؤت اس کا اوڈنگ لگا دیکھا گاؤں کی سنسکاری تائی اس کے لکشن دیکھ کر تائی کو گصہ آ گیا انہوں نے اپنے پتی سے کہا بلیو جی یہ عورت کہلاتی ہے کیسے کپڑے پہنے ہے پھوٹو چھچوائی ہے یہاں بھرے بزار میں پرسو جے بیچ میں لگوائی ہے راموطار کا باپو آپ کی شوگند میں تو ایسی دکھوں تو گر کے بار بھی نہیں نکڑوں تاؤ جی نے بھی گردنہ لاتے فوٹو دیکھی بلیو راموطار کی ماں تیری شوگنجے تو ایسی دکھے تو میں بھی گر کے بار ہی نہیں نکڑوں بہت اچھے حریش بھائی ایک ایک سکنڈ ایک سکنڈ دو منٹ کے بعد ازان ہونے والی ہے نہیں نہیں تب تک آپ پڑھئے اس کے بعد ازان جیسے ہوگی ترسے بیٹھ جائیے جی جی یہ آنند کے یہ کومی ایک تاجے پل ہم جی رہے ہیں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے دو منٹ کا ایک مقتک اور پڑھ دوں میں یہ تو کیا ہے بڑے کوئی ہے یہ تو یہ ہیلوزن ہوتی ہے مرکری وشے بٹن دبایا اون آپن چھوٹے کوئی ٹیوب لائٹ کی طرح پہلے کئی دیر فکر 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 پھر بہت کم خرچے میں بہت بڑی آروسنی دیتے ہیں آج مجھے پرساپ دے رہا ہوں راجستان سے آیا ہوں مجھے بتایا گیا اور میں آتا رہتا ہوں یہاں اپنے بہندر بہت سارے راجستانی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے جو ایک بار جو راجستان سے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے تو خوشی ہوگی جی 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 چار پنگتیا راجستان کیا ہے اس کے سممان میں نویدن کرتا ہوں بعد دل تک پہنچے بتائیے گا کہ بھجاؤں میں بل دل میں دیا بھجاؤں میں بل دل میں دیا آنکھوں میں کروڑا سینے میں سوابی بان ہے چوتھی پنگتی پر آپ جہاں رہتے ہیں میرا دو منٹ کی ایک بات اور بتا دیتا ہوں پھر ویدہ لیتا ہوں دو منٹ میں یہی ہو پائے گا چیزیں بہت بدلی ہیں اتنی بدلی ہے پہلے مکان کچھے ہوتے تھے ایک پنگتی کا وینگ آپ تک پہنچے تو بتائیے گا جس بات کے لیے جانا جاتا ہوں پہلے مکان کچھے ہوتے تھے جبان پکی ہوتی تھی اب مکان پکے ہو گئے ہیں ایک بات اور پہنچے تو بتائیے گا پہلے داتن کڑوے ہوتے تھے نیم کے ببول کے پر جبان میں مٹھاس ہوتی تھی کوئی بھی پریچت بھی آ جائے تو تاؤ جی چائی پیلو چائی پیلو پانی پیو کوئی راستہ پوچھتا تو جا کر بتاتے اب ہم سنسد کی کاریوہی دیکھتے ہیں تو جو وہاں دیکھتے ہیں جوتے چپل چلنا تب کہتا ہوں کہ پہلے داتن کڑوے ہوتے تھے پر جبان میں مٹھاس تھی اب داتن مٹھے ہو گئے ہیں کول جیٹ پیپ سو ڈینٹ کلوز اپ پر جبان اور انتی میں ایک لائن اور آپ کے بیچ نیویدن کرتا ہوں ودا دیجئے گا ہم جو دیکھ رہے ہیں یوپی میں یوپی میں ہم جو دیکھ رہے ہیں بات آپ تک پہنچے تو بتائیے گا ہم راج نیتاؤں سے سنسکار کی امید کر رہے ہیں یوپی میں پریوار آپس میں چاچا بیٹا باپ لڑ رہا ہے اور نام سماج وادکہ ہوتا ہے میری پیڑا دیکھئے گا کہ دور ایسا ہے کہ ہم سنی لیون سے کروات سوت کی کتھا سنوانا چاہتے ہیں اور جہاں باپ بیٹے سائیکل کے لیے لڑ رہے ہو ہم اس دیش میں بلیٹ ٹرین لانا چاہتے ہیں ودا دیجئے آنند کے یہ سارے پل ہیں استطیاں یہ ہیں چیزیں بہت بدلی ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں برشتہ چار بہت بڑ گیا برشتہ چار بہت بڑ گیا دکت کیا ہے جی ہم نے پال پوسٹ کی اتنا بڑا کیا ہے اسے ختم کشے کر دیں اتنی آسانی سے یہ جانے والا بھی نہیں ہے وینگ پہنچے تو بتائیے گا اپن بڑے دیش ہیں بھارت چائنا تو یہاں سرکار جنسنکھا زیادہ ہیں تو پوپولیشن روکنے کے لیے فیملی پنالنگ ہوتی ہے جو چھوٹے دیش ہیں نائجیریہ سڈان اجرائیل وہاں سرکار جنسنکھا بڑھانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے چلڈرن الاؤن سیج پر بچے پر بھتتا دیتی ہے برشتہ چار آپ تک پہنچے تو بتائیے گا وہ افیس بے مہینے والے دن فارم آیا نیا نیا کرمچاری لگا کہ بچوں کی سنکھا لکھیں اس نے تین لکھا فارم گھوم کر جب جی ایم کے پاس پہنچا تو اس نے سوچا یہ جونیر ہے نیا نیا لگا اس کو برشتہ چار کا پتا ہی نہیں اس نے اپنے کمرے میں بلو آیا بلو رہے جب سرکار مال مفت کا دے رہی ہے تو لیتا چو نہیں کیا تین لکھے کم سے کم پانس تو لکھتا میں نے ہی آٹھ لکھوا رکھے ہیں اس جونیر کا جباب برشتہ چار کہا تھا کہ پہنچ جائے تو ایک بار تالیوں کا مہت سو کر دیجئے گا اس نے کہا کیا تین لکھے کم سے کم پانس تو لکھتا میں نے ہی آٹھ لکھوا رکھے ہیں جونیر نے کہا بوس آپ کی کیا مقابلہ بوس آپ سے کیا مقابلہ آپ کی کیا برابری آپ سادھی صدا بھی تو ہو پیڑائیں یہ ہیں دیش کی برشتہ چار کی بہت سارے بینگ ہم بینگ کے لیے جانے جاتے ہیں بات کو گوگلی کی طرح گھوماتے ہیں اس دیش میں ہوئی یہی رہا ہے وہ آجے آجے چسمہ لگائے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ ایک آدمی کو درشتی دوست ایک کے دو دکھتے تھے ڈبل ریفلیکشن آنکھو جے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب خود موٹے پاور کا چسمہ لگائے ہوئے انہوں نے اس میں سے جانگتے ہوئے اس سے پوچھا ارے بتا کیا پروبلم ہے اس نے کہا سر ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں بینگ کیا ہوتا ہے آپ تک پہنچے تو بتائیے گا ڈاکٹر صاحب نے موٹے پاور میں سے جانگتے ہوئے کہا تم چاروں کو یہی پروبلم ہے کیا حد تو تب ہو گئی پاس کمپاؤنڈر کھڑا تھا اور بھی موٹے پاور کا چسمہ لگائے اس نے پیشنٹ سے جللا کر کہا بلو رہا ایسے بیڑبت لگاؤ ایک ایک کرچے لائن سے آؤ سمسیا ہوتی کہا ہے ہم دیکھنا کہاں چاہتے ہیں تب یہ ساہتے کے بیٹے اپنی باتوں سے رات اندوری صاحب ایک ایک شیر کے ساتھ ان کا سمادھان جیسے کر دیتے ہیں یہ طاقت خدا نے انہیں بکشی ہے اور میں قویتہ شروع کرنے میں تو وہ سمیہ کی سیما کی وجہ سے ہوں نہیں تو یہی ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہے اور ایک نماز والا ازان ہو رہی ہے کہ ابھی نہیں نہیں مجھے یہ بتایا اچھا اچھا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے بتایا کہ آٹھ بیس پر ازان ہوتی ہے پھر بتایا آٹھ چالیس پر ہوتی ہے اللہ کرے لوگ نماز پڑھنے لگیں تاکہ لوگوں کو صحیح وقت یاد رہے بس آپ اب سیدھے سیدھے بنا مطلب آپ کا پانچ منٹ سمیہ زیادہ لیا میں جس قویتہ سنانے کے لیے پندرہ سو کلومیٹر کی آترہ کر کے آپ کے بیچ آیا ہوں وہ سمیہ کے کنفیوزن کی وجہ سے وہ ہو گیا مجھے کتائی امید نہیں تھی سادیوں کے سیزن میں اس دور میں آپ اتنے لوگ ہو گئے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس آدمی گاڑی بھی چلاتا ہے تو ایک ہاتھ شٹیرنگ پر ایک ہاتھ گیر پر ایک پیر ایک سی لیٹر پر ایک کلچ پر کندے کان کے بیچ میں موبائل فسا ہوا کتنا اُلزا ہے آدمی کوئی پریچت مل جائے تو آنکھوں سے ہی ٹاٹا بائی بائی مہلائیں گر میں کچن میں بھی جی وہ ایک پتی شام کو آ کر پتی اکاؤنٹس اور بناتا ہے بیجنس کے وہ پتی اکاؤنٹ بنا رہا تھا پتنی نے آ کر کہا جی میں نے کھانا بنا رہی ہوں آپ تھوڑی دیر بچے کو کھلا لو کام میں اُلجے پتی نے کہا بولیو ابھی تو بول بھی مت ابھی تو مرنے کی بھی ٹائم نہیں ہے کام میں اُلجی پتنی نے بھی سہیستہ سے جباب دیا کہ جی ابھی تو مر بھی مت جانا ابھی تو میرے کو بھی رونے کی بھرسط نہیں ہے تین منٹ کی قویتہ ضروری گمبیر باتیں اس لیے بھی ضروری ہے کسی بڑے سائر نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ نیند میں ہی سپنوں کے انداز ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ نیند میں ہی سپنوں کے انداز ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں میں بھی سنہرے خواب ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ روتے ہوئے نینوں سے ہی اسکو کی دھارہ نکلے مسکراتی آنکھوں میں بھی گم کے سیلاب ہوتے ہیں بہت اچھے اسططی یہ گھر کی بہو گرب بٹی جانچ کروائی گئی کوک میں کنیا بھرون پایا گیا اسططیہ مہاراشتر میں ایک ہزار پرسوں پر نو سو پچیس لڑکیاں بچی ہے مطلب اس دیش کو آنے والے دور میں ایسے دن سہنے ہیں ایک ہزار پر نو سو پچیس لڑکی پچھترتو اٹل بھی آری رہنے ہیں پیڑا بہت ہے تب تب اسططیہ یہ گھر کی بہو گرب بٹی جانچ کروائی گئی کوک میں کنیا برون پایا گیا گھر کے پروس سدشیوں نے تیہ کیا کہ کل اسپطال لے جا کر اس کا نپٹارہ کروا دینا ہے پر اس کوک کی بچی کو ضرابی بھے نہیں ایک سنبیدنا کی قویتہ عبادت کی قویتہ اس کوک کی بچی کو ضرابی بھے نہیں اسے بھروسہ ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے پر جب پریشتیوں واس ماں بھی اس قدشت نرنے میں سامل ہو جاتی ہے تو اس بیٹی کا ردے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے ماں مالک میرے سے کلپنا کرواتا ہے کہ اسپطال جانے کی پہلی رات اگر وہ بچی بول پاتی تو وہ اپنی امی سے اپنی ماں سے کیا کہتی نویدن کرتا ہوں کہ ماں تم نے بھی لے لیا نرنے ماں تم نے بھی لے لیا نرنے مجھے کوک میں نہیں رہنا ہے کچھ دن تو بنی ہوں بیٹی تیری اس حق سے مجھے کچھ کہنا ہے چاہا تھا بچپن میں میرے لاد لڑاؤ بڑھاپے میں تیرا سہارا بن جاؤ ماں اور تیرا سر ہو گرو سے اونچا جگ میں ایسا نام کماؤ ماں جگ میں ایسا پر جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ بیٹی نویدن کرتی ہے کہ تیرا سہارا بن جاؤ ماں تیرا سر ہو گرو سے اونچا جگ میں ایسا نام کماؤ ماں اور کل تک چاہا تم جیسی بنوں گی اب میں نے یہ جانا ہے تم سی بننے سے تو اچھا پہلے ہی مرزاؤ ماں پہلے ہی مرزاؤ ماں اس ماں کا ایک ہی اکسکیوز ہو سکتا ہے کہ بیٹی میں کیا کرتی مجھ پر گھر والوں کے پریوار کے رشتے داروں کے اتنے دباب تھے میرا یہ ماننا ہے وہ ہی ماننا اگر آپ کا بھی ہو تو آپ کی تعلیوں سے تب سن کر بتائیے گا کہ سنتان پر اگر ماتا اور پتا کا حق باتا جائے تو ننیان میں پرتیسط حق ماں کے کھاتے میں جاتا ہے نو مہینے اس وزن کو ساتھ لے کر گھومنا کچھ کھا نہیں پانا اور پرسو کی وہ ویدنا ویجان میں درد ماں اپنے کی اکائی کو ڈیل کہتے ہیں سواستیہ سنگٹن ڈبلو ایچو بتاتا ہے کہ ہر ماں جب آٹھ ڈیل درد جھیلتی ہے تب اس سنسار میں اس دنیا میں نیا جیو کا آنا ہوتا ہے تب اسی حق کے ناتے آپ سے نویدن کرتا ہوں اس بیٹی سے بہت سٹیک پنگتیوں میں دو جواب آپ تک پہنچے بتائیے گا کہ ماں مانا تجھ پر تھے دباب کئی پر حق سے نہیں کہا ہوتا گر تم سی ہوتی میری نانی تو کیا تیرا وزود رہا ہوتا کیا تیرا وزود رہا اس قویتہ کی پیڑا یہ صاحب چیز میں وشواس کی ہتیا ہوتی ہے سنتان ماتا پتا سے ادھک بروسہ کس پر کرے انور صاحب ایک پرسنگ یاد آتا ہے ایک بازار میں ایک سنار اور لوہار دونوں کی دکان پاس پاس سنار جب سونے پر ہتوڑی سے چوٹ مارتا ہلکی آواز آتی لوہار جب لوہے پر ہتوڑی سے چوٹ مارتا گمبھیر گون جاتی ایک دن سونے نے لوہے سے پوچھ لیا مجھ پر چوٹ پڑتی ہے ہلکی آواز آتی ہے تو اتنی جور سے کیوں چیکتا ہے تو لوہے کا جب آپ سنیے گا لوہے نے کہا کہ مطر سونے تجھ پر جو لوہے کی ہتوڑی پڑتی ہے وہ تیری کچھ نہیں لگتی مطر سونے تجھ پڑتی ہے